السلام علیکم ناظرین شو بس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل نند کی اپیسوڈ 37 میں آپ دیکھیں گے کہ گوھر رابی کے دل میں بدگمانیاں پیدا کر دیتی ہے جس پر رابی ناراض ہو کر اپنی بھابی کے گھر چلی جاتی ہے گوھر اپنی ساس کو رابی کے خلاف بڑھکا دیتی ہے جب جہنگیر گھر واپس آتا ہے تو جہنگیر کی والدہ جہنگیر کو بتاتی ہے کہ رابی میرے منع کرنے کے باوجود اپنی بھابی کے گھر چلی گئی اور مجھے ٹکا سا جواب دیا اس نے جس پر جہنگیر کو رابی پر بہت غصہ آتا ہے گوھر یہ سب سن اور دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد جہنگیر غصے میں رابی کو لینے جاتا ہے رابی جہنگیر کو دیکھ کر کہتی ہے آپ آگئے میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی اس پر جہنگیر کہتا ہے کہ رابی تم نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد یہ مت سمجھنا کہ میں واپس لے جانے کے لیے تمہاری منتیں کروں گا جہنگیر کی اس بات کو سن کر رابی حیرت سے جہنگیر کی طرف دیکھتی ہے جس کے بعد جہنگیر کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ گھر چل سکتی ہو جس پر رابی جہنگیر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے رات کو سوتے ہوئے رابی خواب میں دیکھتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے رابی ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور جہنگیر کو اٹھا دیتی ہے جہنگیر کہتا ہے کہ رابی کون ہے اس پر رابی کہتی ہے کہ گوھر اس پر جہنگیر کہتا ہے کہ رابی تم تو اس طرح گوھر سے ڈر رہی ہو جیسے بچہ بھوت کی آنے سے ڈرتا ہے اگلے دن جہنگیر گوھر سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے رابی کو کیا کہا ہے کہ وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے اس پر گوھر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں جہنگیر اس وقت جو گھر کے حالات ہیں ان میں سارے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا بہت مشکل ہے مگر رابی کو جس گوھر کا خوف ہے وہ تو کب کی مر چکی ہے گوھر کی اس بات کو سن کر جانگین حیرت سے گوھر کو دیکھتا ہے اس کے بعد گوھر اپنے میکے جاتی ہے اور حسن کو فروا کے خلاف بڑھکا دیتی ہے حسن غصے میں اپنے کمرے میں جاتا ہے فروا شازیب سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے حسن فروا سے کہتا ہے کہ تم شازیب سے آئندہ فون پر بات نہیں کروگی اور نہ ہی تم ساکب کا رشتہ کرواؤگی جس پر فروا حسن سے کہتی ہے تمہیں میرے اور شازیب کی باتوں پر اعتراض ہے یا اس بات پر کہ میں ساکب بھائی کی شادی کروانا چاہتی ہوں اس پر حسن غصے میں کہتا ہے کہ دونوں پر فروا اور حسن میں اس بات پر بحث بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کو بازو سے پکڑ کر باہر لاؤنج میں لے جاتا ہے حسن فروا کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ